اسلام علیکم ناظرین ہمیشہ کے لیے خانسی ختم کرنا چاہتے ہو تو شہد میں کالی مرچ ڈال کر چاٹ لو پیلا یرکان جاڑ سے ختم کرنا ہے تو آڑو کھانا شروع کر دو پیلا یرکان ختم ہو جائے گا ان لوگوں کی گردے کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں جو لوگ رات کو پشاب کر کے سوتے ہیں عورت بیٹھ کر جاڑو لگائے اس کے گھٹنوں میں درد کبھی نہیں ہوگی ہفتے میں ایک بار ناریل کا پانی نہار موں پی لو پورا جسم گورا رہے گا شگر کے مریضوں کے لیے کچھی گوبی کھانا مفید ہے صبح کے وقت سیب کھانا بہتر ہوتا ہے اور رات کو زیادہ کھانا نقصاندہ ہے دوستو اس نسکے کا کوئی سیڈی فیکٹ نہیں ہے رات کو آپ نے بیس عدد بیدام آدھا کلو دودھ میں بھگوا کر رکھ دیں صبح اس میں ایک چمچ شہد مکس کر دیں اور مکس کر کے دودھ بھی بیدام بھی کھالو اور ایک ہفتے تک یہ استعمال کریں اگر بوڑا آدمی بھی شادی کے لیے نہ کہے تو مجھے بتانا کومیٹس میں لازمی جس گھر میں گلاب کا پودا ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے اگر گلے میں خارش ختم نہ ہو رہی ہو تو چوکلٹ کھانے سے خارش ختم ہو جائے گی اگر چاہتے ہیں کہ کپڑے دھونے کے بعد چمک اٹھیں تو کپڑے پانی کے نمک کے ساتھ دویا کریں اگر گار میں زیادہ مکھیاں آ جائیں وہاں بیماریاں زیادہ نہیں آتی آدمی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی عدب سے ہوتی ہے کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا عدب اس کے پاس نہیں تھا بگلوں کے بالوں پر نمکین پانی لگانے سے بالوں کے افضیش کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں روزانہ صبح اٹھ کر لمبی سانسیں لینے سے موں کی بدبوہ دور ہو جاتی ہے